بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت امام الانبیاء ان کی زندگی کے اہم ترین واقعات جتنی دامار وقت پر گنجائش ہوئی وہ کچھ نصر کی صورت میں واقعات کی صورت میں کچھ اشعار کی صورت میں اور کچھ نات کی صورت میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے روزانہ تاکہ داہرے جہاں ہم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فخر داول علیہ السلام فخر سلمان فخر ابراہیم فخر اسماعیل فخر آدمیت فخر انسانیت ان کے واقعات ان کی ہسٹری ان کی صیرت یہ ہم کیسے آپ کی خدمت میں پیش نہ کریں اور اب اپنے آپ کو میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو میں ایڈوکیٹ کروں اس بارے میں سو ڈیریکٹ ہم شروع کرتے ہیں دامار وقت میں گنجائش بھی ذرا محدود ہے حضرت عبد المطلب یعنی کہ سرکار حضرت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محمد بن عبداللہ تھے یعنی والد اگرامی حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبد المطلب تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عبد المطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی زندگی میں ان کے دس بیٹے تھے اور انہوں نے اس وقت منت یہ معنی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تعداد میں بیٹے عطا کر دیے تو میں ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا اور پھر ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد اور اولاد عطا کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے عطا کر دیے تو اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا کہ اب ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دینا ہے اب ایک عجب معاملہ تھا کہ قرآن ڈالا گیا کہ دس بیٹے ہیں دس کے دس نام اب جو بھی زمانے میں طریقہ رائش تھا اس کے اعتبار سے میں اگر آج کل کی زبان میں کہوں تو پرچیاں ڈالی گئیں کہ دس بیٹے ہیں دس کے نام کی پرچیاں ڈالی گئیں کہ اب جس کا نام نکلے گا اس کو خدا وند تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا قرآن ڈالا گیا سب کی نظریں وہی پر ہیں اہم ترین واقعہ ہو رہا ہے یہ عرب کا عبد المطلب کے بیٹوں کا معاملہ ہے اب سب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں قرآن کس کے نام نکلتا ہے تو قرآن نکالا گیا آج کل کی زمان میں کون تو گویا قرآن کھولا گیا تو کس کا نام ہے عبداللہ کا نام ہے یہ کون عبداللہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ محمد بن عبداللہ نام ہے نا تو ان کا نام نکلا یعنی کہ اب کیا ہوگا جو تہہ ہوا ہے اس کے مطابق جناب عبداللہ قربان کر دیا جائیں گے اب جناب عبداللہ بہت محبوب تھے سب کو قریش درمیان میں آئے قریش نے درمیان میں آ کر انہیں جناب عبداللہ کی قربانی سے روکا کہ نہیں آپ یہ نہ کیجئے اور ابھی تک سرکار دعالم ظاہری طور پر دنیا میں نہیں آئے کہ آپ یہ نہ کیجئے تو آپ کیا کریں پھر تیپ آیا کہ ان کے بجائے اونٹوں کے نام کا قرآن ڈالا جائے یعنی کہ ایک اور قرآن دازی کر لی جائے کہ جناب عبداللہ کو قربان کرنا ہے یا دس اونٹوں کو قربان کرنا ہے اور اونٹ اس زمانے کے بہت بڑے ایسٹس ہوا کرتے تھے جیسے آج کی کہہ لی جائے کہ مہنگی گاڑیاں ہیں پھر قرآن ڈالا گیا سو اب صورتحال یہ کہ ایک طرف ایک پرچی میں اگین میں آج کل کی الفاظ کا سارے لے رہا ہوں دس اونٹ ہیں اور ایک پرچی میں جناب عبداللہ ہیں قرآن ڈالا گیا اب کیا آیا اونٹ دس اونٹ آیا جناب عبداللہ نہیں جناب عبداللہ کا نام آیا اب یہ تیپ آیا کہ نہیں پھر اونٹوں کی تعداد بڑھا دی جائے اب یہ بیس اونٹ کر دیئے گا ڈبل پھر قرآن ڈالا گیا اب نام کس کا آیا بیس اونٹیا جناب عبداللہ پھر جناب عبداللہ تعداد بڑھائی گئی اونٹوں کی تعداد تیس کر دی گئی پھر چالیس کر دی گئی پچاس ساٹھ ستر اسی سو اونٹ سو اونٹ جب ایک طرف سو اونٹ اور ایک طرف جناب عبداللہ تھے تو پھر اب قرآن آیا جناب عبداللہ کے نام کا نہیں آیا بلکہ سو اونٹوں کا آیا تو پھر حضرت عبداللہ کی جگہ سو اونٹوں کی قربانی ہونا قرار پائی سو اونٹ قربان کر دیئے گئے اور جناب عبداللہ کی قربانی نہیں کی گئی اب اسی اسٹریقوں آگے بڑھاتے انہی جناب عبداللہ کا پھر اقت ہوا اور پھر آگے جا کر ایک سفر کے دوران حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا اب آپ کا انتقال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چھ ماہ قبول ہاتا سیرت سرکار آج چکے ابتدائی نشست ہے تو یہ پہلے کی بات ہو گئی ورنہ اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ابھی سرکار دعالم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں اور آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرے آقا یوں بظاہر آپ کہیں گے یتیم لیکن دنیا بھر کے یتیموں کا سہارا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ یہی بات اشعار میں سنیے ان کے بیٹے بہزاد نکنوی صاحب ان کے بیٹے یعنی عبداللہ جیسے نونحال عبدالمطلب کے بیٹے ان کے بیٹے یعنی عبداللہ جیسے نونحال بھئی مل نہیں سکتی کسی عالم میں جن کی بھی مثال مل نہیں سکتی کسی عالم میں جن کی بھی مثال ان کو بھی بخشا خدا نے افتخار دو جہاں کیسے ان کی ہی قسمت میں تھا جانے زمین و آسمان ارے ان کو ہی حامل کیا قدرت نے نور پاک کا ارے باپ ان کو ہی کیا حق نے شہ لولا کا ان کو ہی حامل کیا قدرت نے نور پاک کا باپ ان کو ہی کیا اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا باپ ان کو ہی کیا حق نے شہ لولا کا اقت نکاح اب یہ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہی ہے اقت ان کا ہی ہوا اقت ان کا ہی ہوا تھا ہم رہے بنت زہب کن سے اقت ہوا تھا کن سے نکاح ہوا جاناب عبداللہ کا اقت ان کا ہی ہوا تھا ہم رہے بنت زہب یعنی بی بی آمنا ہے ام کل جن کا لقب یعنی بی بی آمنا ہے ام کل جن کا لقب ارے کون بی بی آمنا کون بی بی آمنہ جو فخرِ صد اورات ہیں پاک اور پاکیزہ جن کی زیست کے حالات ہیں جن کی قسمت کی قسم سب عورتیں کھاتی ہیں آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہِ گرامی کی بات ہو رہی ہے جن کی قسمت ہمارے ماں باپ قربان فیدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ جن کی قسمت کی قسم سب عورتیں کھاتی ہیں آج ارے امِ محبوبِ خداِ پاک کہلاتی ہیں آج امِ محبوبِ خداِ پاک کہلاتی ہیں آج بس میں دو آئیں زور پڑھتا ہوں اور پھر اگر آپ جنابِ آمنہ کی شان میں دو اشاعر پڑھ سکیں پھر ہم اختتام کریں گے آمنہ بھی افتخارِ دین و دنیا ہو گئیں آمنہ بھی افتخارِ دین و دنیا ہو گئیں پا لیا جو نور تو کچھ دن میں بیوہ ہو گئیں ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ اے دو جہان ہے ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رکھتی یہ خاندان ہے ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں سبحان اللہ رکھتی یہ خاندان ہے سبحان اللہ میرے نبی کی ماں سو ہم نے عرض کیا کہ جناب عبداللہ کا اخت ہوا جناب عامنا سے اخت ان کا ہی ہوا تھا ہم رہے بنت وحب اخت ان کا ہی ہوا تھا ہم رہے بنت وحب یعنی بی بی عامنا ہے ام کل جن کا لقب اب اس داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کل یہی سے آگے بڑھائیں گے کہ اخت ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد جناب عامنا بیوہ ہو گئی پھر کیا حالات ہوئے کلرز کریں گے موسیقی